آج میں تاریخ کے جروبوں سے ایک ایسے سانے کی طرف آپ کی توجہ دلانا کرتا ہوں ان میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھیں شامل ہیں ہلاک ہونے والوں میں قومی اسمبلی کے رکن اور ثابت وفاقی وزیر جناب محمد خاقان ابباسی بھی شامل ہیں گراولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں میں فضا میں اڑتے ہوئے میزائلوں کی گونچ اور دھماکوں سے افرہ تفری پھیل گئی اور لوگوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا میزائل گرنے سے کئی مقامات پر ہاگ لگ گئی آج صبح پہلا دھماکہ تقریباً دس بجے ہوا جس کے بعد تقریباً ایک گھنٹے تک مسلسل دھماکے ہوتے رہے پاکستان ٹیلویجن جو آج تک میرے ذہن میں نقش ہے اور وہ کسی صورت میں بھی نکل نہیں پا رہا یہ دور تھا محمد خان جنیجور جب رضی آدم تھے اور مطلعہ رضی آرکھ صاحب کا دور کر رہا تھا یہ دس اپریل انیس سو اٹھاسی سبح کو وقت ہے اور تقریباً ساڑھے دس وجہ ہیں میں اپنے ایڈیٹر مرہوم روزانمہ النکیر کے تھی ایڈیٹر جناب جنگیر صاحب کے ساتھ منسٹر جو اس وقت کے وزیر اطلاع تھے قاضی عابض صاحب ان کا انٹرگو کرنے ای سیون میں ان کے گھر کے پیل بجا رہے تھے کہ ایک دم سے تماکوں کی آوازیں انہیں شروع ہو گئی اور ابھی ایک پہلا شیل پھٹا ہے صرف ایک اور اس کے بعد دائنمیٹ اور جتنے بھی شیل ہیں یہ میزائل یہ زمین سے اس طرح اوپر اٹھیں جس طرح واقعی کوئی میزائل شیلنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ شیلنگ اس سائٹ پہ آئی ہمیں یہ ساری ہے اتنے میں قاضی صاحب باہر آئے اور انہیں کہا کہ اوچھلی کیا اپنے دماغیوں کے میں یہ پون آیا اور میں پیٹی بھی جا رہا ہوں اور میں جا کے لوگوں کو عقائق بتاؤں گا تو آج میں گل گا کینسل کر دیں ہم وہاں سے نکر پڑے ہمیں بھی معلوم تھا کہ کدر سے یہ سارے بھموں کی برسات آ رہی ہے لوگ دیوانہ بھار بھاگ رہے تھے مری روڈ بھان لاشوں کے امبار تھے کیا ہوا کیا ہے پتنا یہ لگ ہے کہ جی شہل پھڑتے ہیں شہل آگے گیریں کیا کس وقت ہوا یہ ہے آپ کو ہائیٹ پہ رہا ہو رہا ہے ہونے دس بجے کا ٹائم تو جب سے یہ ہو رہا ہے آپ کہاں رہتے ہیں ہم چین میں لاتے ہیں شہل سے دماغہ سنکے ہم بھاگئے ہیں میں سیول ڈیفیس کا آدمی دکان بند کر کے فوراں بھاگئے ہم یہاں پہنچیں ہم سبتاال بچار ہے مریزوں کو ہم سبتا ہے ہم سابتا ہے ہم سبتا ہے کسی کی ٹام نہیں کسی کا بازو پڑھا ہے میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت کے بازو کے اوپر کنگن تھے اور ایک بندہ اس کٹے ہوئے بازو سے کنگن بھی اتار رہا تھا بے اسی جنتہا ہے بارہ ہماری گاڑی سے آگے بہترم وزیر خاکان عباسی صاحب کی گاڑی تھی اس پہ بم لگا اور وہ شہید ہو گئے اور شاید خاکان عباسی کا ایک بائی اس میں وہ بھی زخمی ہوا اور وہ تقریباً دس پندرہ سال لسے بل رہا اس کی زمداری کس پر آئیت ہوتی ہے امریکہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ سارا کام روس نے کرایا ہے روس نے کہا کہ یہ کام امریکہ نے کرایا ہے اور پھر بعد میں پتا جلا کہ انہوں سارا ملوہ پاکستان میں ڈال دیا ہے کیونکہ پاکستان نے اس میں سے میزائل پاکستان کے کچھ لوگوں نے میزائل سیل کی ہیں یہ ایکسٹری ہے اور سرکاری پر اوپر یہ بتایا ہے کہ 93 لوگ گیا وہ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً گیارہ ملوہنی ہوئے ہیں یہ وہ اطلاعات ہیں جو ہماری افیشل ویب سائٹ پر موجود ہیں لیکن یہ یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لاشوں کے امبار تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں جب اچھ لیکن سے تقریباً چار کلومیٹر دور ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک میزائل میری گاڑی کے بلکل ایک فٹ کے اوپر سے گزرا بس زندگی تھی تو بچت ہوگی لیکن بارال یہ ایسا سانیا ہے جس کو بلایا نہیں جا سکتا آپ کو کچھ کلپس بھی دکھاتے ہیں یہ بھی دیکھیں اور پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں سانیا تو سانیا تھا کون ذمہ دار ہے آج تک کچھ پتہ نہیں